تلنگانہ کی پولیٹکس میں آیا اچانک ایک بڑا توفان اور کئی گھنٹوں کے ڈرامے کے بعد تھمایے توفان آخر کار وائیہ شرمیلا پر ٹی آر ایس کی حکومت نے کسا تھا شکنجا اور کی تھی خانونی کاروائی تاریخ میں پہلی بار ایک چیف نسٹر کی بہن کے خلاف میں کیا گیا کیز بوک لیکن آنرابل کوٹ نے وائیہ شرمیلا کو دی ہے بیل جی ہاں وائیہ شرمیلا پارٹی کی لیڈی پریزیڈنٹ وائیہ شرمیلا کو آج یعنی 29 نومبر منگل کے دن سی ایم کیاپ آفیس کے گھراؤ کی کوشش کے دوران پولیس پنجا گھٹا نے گرفتار کیا اور وہاں پولیس عملے کے ساتھ مینڈ ہینڈلنگ کے معاملے میں پولیس نے وائیہ شرمیلا اور ان کی پارٹی سے وابستہ دوسرے لیڈرز کے خلاف میں کیسز کو بک کیا تھا کیونکہ وائیہ شرمیلا کی پدیاترہ کے دوران 28 نومبر پیر کے دن ورنگل ڈسٹک کے لنگا گری ویلیج میں ان کی پارٹی کے ورکرز اور پھر ٹی ایر ایس پارٹی کے ورکرز کے بیچ میں زبردست جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد وائیہ شرمیلا نے سی ایم کیاپ آفیس کے گھراؤ کا اعلان کیا تھا اور گھراؤ کے دوران ہنگامہ بھی ہوا جس کے بعد پولیس پنجا گھٹا نے ان کے خلاف میں کیسز کو بک کیا اور پھر پولیس کے بھاری بندوبست میں وائیہ شرمیلا کو شام کے وقت نامپلی کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں آنیربل کوٹ نے کافی دیر تک ان کے وکیل کی بحث پر غور کرنے کے بعد بیل کو منظور کرنے کے آرڈرز جاری کر دیا اور پھر وائیہ شرمیلا پولیس کی گرفت سے آزاد بھی ہو گئی نہیں تو انہیں جیل بھیج دیے جانے کی افعائیں بھی شدت کے ساتھ گست کر رہی تھی کیونکہ چنچل گڑا سنٹرل جیل کے باہر پولیس کا بھی باری بندوبست کر دیا گیا تھا اور احتیاطی اقدامات کے طور پر پوری طرف سے جیل کو پولیس عملے نے اپنے محاصرے میں بھی لے لیا تھا جن کے ساتھ ان کی پارٹی کے دوسرے لیڈرز اور ورکرز بھی موجود تھے جن کے خلاف میں بھی کیس بک کیا گیا مگر یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ تاریخ میں پہلی بار کسی موجودہ چیف منسٹر کی بہن اور فارمر چیف منسٹر کی بیٹی کے خلاف میں کیس بک کیا گیا ہے ویسے تو آپ اور ہم سب کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وائی ایس شرمیلہ انجہانی چیف منسٹر ڈاکٹر وائی ایس راجہ شکر رڈی کی بیٹی اور موجودہ چیف منسٹر وائی ایس جگن مہن رڈی کی بہن ہوتی ہے مگر پھر بھی ان کے خلاف میں ٹی آرے سکومت میں کیس بک کیا گیا اور پنجا گھٹا پولیس ٹیشن سے وابستہ لیڈی سب انسپیکٹر کے اکھیلہ کی شکایت پر وائی ایس شرمیلہ کے خلاف میں وان فارٹی تری تری فارٹی ون ٹو نائنٹی فائن آٹ سکس فائن آٹ نائن تری تھاٹی سکس تری ففٹی تری تری ایٹی ٹو ریٹ ویٹ ویٹ وان فارٹی نائن آئی پی سی کے تحت میں کیس بک کیا گیا ہے کیونکہ کمپلیننٹ لیڈی سب انسپیکٹر کے اکھیلہ کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران وائی ایس شرمیلہ نے رائش اینڈ نگلیجنٹ مینر سے فرچین اور کار چلاتے ہوئے انہیں ٹکر مارنے کی کوشش کی اور پھر ان کا موبائل اسنائج کرنے کی بھی کوشش کی گئی حالانکہ وائی ایس جگن مہن رڈی اور پھر تلنگانہ کے چیف میسٹر کیسی آر کے بیچ میں بہت اچھے تعلقات بھی خائم ہیں اور پھر کیسی آر صاحب کے انجانی چیف میسٹر ڈاکٹر وائی ایس راج شکھرڈی سے بھی بہت اچھے گہرے تعلقات خائم تھے مگر پھر بھی اس کے باوجود وائی ایس شرمیلہ پر ٹی آر ایس کی حکومت میں یہ کاروائی کی گئی جس کے بعد سے وائی ایس شرمیلہ کا اب تلنگانہ کی پالٹکس میں دبا کے چرچہ ہوگا اور ان کے پولٹیکل کیریئر میں بہت بڑی تبدیلی بھی آئے گی اور تلنگانہ اسٹریٹ میں ہونے والے اسمبلی الیکشن میں وائی ایس شرمیلہ کی وجہ سے کسی نہ کسی ایک پارٹی کو تو بہت بڑا نقصان بھی پہنچے گا جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا